فرمایا جو یومِ عرفہ کا روزہ رکھے گا عرفات کے دن جو اپنے رب کے ہاں اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے روزہ رکھے گا تو رب العالمین اتنی عظمت والی ذات ہیں اتنی شان والی اتنی مقام و مرتبے والی ذات ہیں اتنا رحم کرنے والے ہیں الرحمن الرحیم یہ ان کی صفت ہے تو جو عرفات میں یومِ عرفہ کا روزہ رکھے گا رب تعالیٰ اسے کیا نائت کریں گے اس کے ایک سال کے پچھلے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دیں گے اور آنے والے ایک سال کے آئدہ کے گناہ بھی معاف کر دیں گے اللہ ہم سب کو نصیم فرمائے ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رضا والا معاملہ فرمائے اور یہ قربانی کا عمل کتنا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی یہ جو حاجی لوگ یہ قربانی کرتے ہیں ان کو رب العالمین تو اپنی رضا عطا کرتے ہی کرتے لیکن جو ملکوں کے اندر اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے گھروں میں دہاتوں میں گاؤں میں قسموں میں محلوں میں جو قربانی کرنے والے سنتِ عبراہیمی کو زندہ کرنے والے فرمایا اس دن قربانی سے زیادہ کوئی اور عمل حیثہ نہیں ہے جو اس سے زیادہ عظمت والا ہو سب سے زیادہ عمل عظمت والا جو اس دن ہے یومِ ازہا کے دن عید الازہا کے دن جو سب سے زیادہ عظمت والا عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے کہ جب اللہ کی محبت میں اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں وہ جو جنت سے جو میٹا آ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے جو جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے اس کی یاد میں ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے جو جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے اس کی یاد میں یہ جو لوگ قربانی کیا کرتے ہیں ان کی اس قربانی سے زیادہ افضل والا فضیلت والا عمل عید الازہا کے دن اور کوئی بھی زیادہ فضیلت والا عمل اس سے زیادہ نہیں اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنبر اکرم نے فرمایا جس کے لئے ساری کائنات کو بنایا گیا جس کے لئے آسمانوں کو بلند کر دیا گیا زمینوں کو بچھایا گیا اور ستارے جس کے لئے جگمگائے گئے اور جان بھی جس کے لئے لمحانیت والی تھندک عطا کر کے پیدا کیا گیا سورج کو جس کے لئے درخشان کر دیا گیا ساری کائنات کی سب لوگوں کی بات میں غلط سلط اور غلطی ہو سکتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی بات سب سے زیادہ سچی بات ہے کہو بے شک کیا فرمایا فرمایا کہ عید الازحا کے دن قربانی کرنے والوں کی قربانی جس نے اللہ کے رستے میں قربانی کی جس نے رب العالمین کی یاد میں گائے بکرہ میڑا دنبا بھیڑ اونٹ اور بیل کو زبا کیا تو اس کا خونبی زمین پہ گرائی نہیں ہوگا اس کا خون گرنے سے پہلے اس قربان شدہ جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے رب العالمین قربانی کرنے والے کی بخشش فرما دیں گے کیوں؟ جانعفور الرحیمہ وہ بخشنے والا مہربانے جو عذر و مئی شاہ وہ یغفر و مئی شاہ وہ چاہے تو ساری دنیا کو بخشنے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں بخشا اور اگر وہ چاہے تو سب کو پکڑ لے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں کیوں ماف کر دیا کیوں بخش دیا وہ جس کو چاہے گا بخشے گا جس کو چاہے گا ماف کرے گا لیکن قربانی کرنے والے کی قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے ہی وہ اس کی گرنٹی شدہ یقینی مغفرت فرما دے گا کتنی عزبت والی ذات ہے کتنی شان والی ذات ہے آج ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں آج ہم نے اپنے بخشنے والے مہربان رب کو پہچانا نہیں اللہ ہم سب کو اپنے رب کی معرفت نصیب فرمائے ہم سب کو قربانی کی توفیق نصیب فرمائے زندگی میں بھی قربانی دینی ہے گھر میں اولاد کے لیے قربانی اپنے اہل و عیال کے لیے قربانی اہل محلہ کے لیے قربانی اپنے ملک کی خاطر قربانی اپنے دین کی خاطر قربانی قربانی کا جو فلسفہ اور مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے دل میں مال کی محبت ختم ہو جائے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے قربانی کا مین اور بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے یہی کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں انسان کو اپنے جان مال وقت تن مندھن کی قربانی دینا اور اپنی ذات کی قربانی لگانا آ جائے